ان الحمدللہ السلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہی وآصحابہ اجمائین میرے نہایتی محترم ناظرین اکرام السلام علیکم آج ہم اللہ کے فضل سے سورہ الناس جو کہ قرآن عظیم کی آخری سورہ ہے وہ شروع کریں گے چھے آیات ہیں اور پہلے حصے میں انشاءاللہ تین آیات کور کریں گے چلتے ہیں سورہ الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں قل اعوذ برب الناس قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے اور یہ فعل عمر ہے اس کو دیکھیں گے قل مادہ ہے قاف وو لام باب ہے نصرہ اور ماضی کا پہلا سیگہ بنیں گا قالہ یہ مادہ جو ہے قاف وو لام اس کے اندر وو حرف علت میں سے ہے اور حرف علت والے جو مادہ ہیں جب وہ فعل بنتے ہیں تو وہ تعلیل کا ایک عمل ہے اس سے گزر کے وہ ان کے اندر تبدیلی آتی ہے وو جو ہے علف میں بدلہ تعلیل کیا ہے یہ ایک موضوع ہے اور ہماری جو گرامر کی کلاسز ہیں اس کے اندر پورا ایک سبجیکٹ ہے اس میں ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اس میں آپ ضرور جا کے اس کو سنیں اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ایسا بھی نہیں کہ سمجھ نہ سکے انسان وہاں پہ جا کے ان کو سنیں انشاءاللہ اور مزید بھی تفصیلات جیسے جیسے آئیں گے انشاءاللہ وہ ساتھ ساتھ بتاتے چلے جائیں گے فعل مدارے کا پہلا سیگہ یقولو اور یہ قالہ کی گردان قالہ یقولو یہ قالہ ماضی اور یقولو یہ مدارے اور یہ چونکہ فعل عمر ہے اس میں عمر میں قاف واؤ اور لام جو ہے یہ جب عمر میں جائے گا تو اس کی واؤ گر جائے گی صرف کل رہ جائے گا تو یہ کل عمر ہے کہہ دو ایک اکیلے واحد کے لیے اور اس کے ساتھ اگر عمر نحی کو دیکھا جائے تو یہ آئے گا لا تقل قل کہہ دو عمر لا تقل مت کہو یہ ہے نہیں اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ مانگتا ہوں یہ فعل ہے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اعوذو اس کا مادہ آئین واؤ اور زال باب ناصرہ ہے اس کا بھی اور یہ بھی چونکہ حروف علت میں سے ہے تو واؤ علف میں بدلا اور یہ تعلیل کا عمل جو ہے اس میں پہلا عمل جو ہے وہ مطابقت کا ہوتا ہے جس میں جو حروف علت ہے اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے اگر وہ زبر ہے تو وہ زبر چاہے گی کہ اس کے بعد علف آئے کیونکہ زبر علف کی آواز نکالتا ہے اگر پیش ہو تو وہ چاہتا ہے آگے واؤ آئے اور اگر زیر ہو تو وہ چاہتا ہے اگلا لفظ جو ہے وہ یا میں بدلے تو اس طرح یہ مطابقت ہوتی ہے اور اس کے مزید بھی آگے اس کی تفصیلات ہیں تو آپ تعلیل کا جو ہے سبجکٹ اس میں جا کے وہ جو کلاس ہے ہماری تعلیل اس کا تھم نیل بھی لگا ہوا ہے وہ ضرور سنیں اس میں آپ کو تفصیلات ملیں گے فعل مدارک کا پہلا سیگہ بنیں گا یعوزو اور یہ پھر قولہ کی پوری گردان قولہ آزا قولہ کے وزن پہ اور یکولو کے وزن پہ آئے گا یعوزو یہ فعل مدار واحد متقلم اور واحد متقلم ہمارے پاس اعوزو ہے اور یہ دیکھیں اعوزو بنے گا اقولو اقولو اعوزو میں پناہ مانگتا ہوں بربی رب کی یہ جارو مجرور یعنی مرکب جاری ہے بربی بی پلس رب مرکب جاری اور متعلق ہے یہ اعوزو کے مرکب جاری جو ہے وہ ہمیشہ اپنے فعل کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یعنی فعل ہے اعوزو میں پناہ مانگتا ہوں کس کی بربی رب کی تو لہٰذا یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ متعلق ہیں اور یہ ہیں مرکب جاری کی تفصیلات یعنی وہ اسم جس سے پہلے حرف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اس کی اسم کو اس کے جو عربی حالت ہے بدل کر مجرور یعنی زیر دے دیتا ہے یہ حروف جارہ کی لسٹ یہ کئی بار آپ کے سامنے آئی ہے یارہ حروف ہیں یہ اور یہاں پہ بی یہ سب سے پہلے نمبر پہ بی بسم اللہ ہی کی مثال یہاں پہ ہے بربی بربی رب اسم اس کی تفصیل میں دیکھیں گے کہ جنس میں یہ مذکر ہے عادد میں واحد ہے وسط میں یہ نقرہ ہے عربی حالت اس کی مجرور ہے اس لیے کہ اس کے پیچھے حرف جارہ میں سے بھی لگا ہوا ہے ان ناسی لوگ اور یہ دیکھیں اس کی تفصیل میں جائیں گے رب ناسی یہ مرکب اضافی ہے اور یہ مرکب اضافی تفصیلات کتاب اللہی یہ آپ کو ٹپ بتائی ہوئی ہے کتاب اللہی کی وزن پہ جب کوئی لفظ آئے مرکب تو بنے گا مرکب اضافی پہلا لفظ اس کا مداف ہے دوسرا مداف الہی مداف کی اوپر عموماً پیش ہوتی ہے لیکن کبھی زیر یا زبر بھی آ سکتی ہے جیسے اس میں دیکھیں ربی ان ناسی ان ناسی اللہ ہی کے وزن پہ اور اس کا جب مطلب کریں گے اردو میں تو کا کے کی کا مطلب آئے گا عمومی طور پر رب ناسی لوگوں کا رب تو نسبت ہو رہی ہے رب کی کس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تو یہ ہے مرکب اضافی اور ان ناسی اس میں دیکھیں گے اس کو جنس میں یہ مذکر ہے عادت میں یہ جمع ہے اور وسعت میں یہ معرفہ ہے الگا ہوا ہے عرابی حالت اس کی مجرور ہے اگلی آیت پہ چلیں گے مالک الناسی لوگوں کے مالک کی یعنی پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی اور پھر دوسری بات لوگوں کے مالک کی مالکی الناسی مالکی کا مطلب ہے بادشاہ اور یہ اسم ہے اور الناسی لوگ اور یہ دونوں اسم جو ملیں گے مرکب بنیں گا تو یہ مرکب ہے اضافی یعنی مالکی الناسی حالت جر میں ہے بی کی وجہ سے اور رب کا بدل ہے اس سے پہلے جو مرکب گزرا اضافی رب الناسی اس میں بھی رب کی نیچے زیر تھی اور زیر بھی وہ جو ہے کس وجہ سے تھی کہ بی آوزو بی تو بی کی وجہ سے رب کی نیچے بھی زیر آئی اور مالکی کی نیچے بھی زیر آئی اور مالکی بدل ہوا رب کا یعنی رب الناسی اور مالک الناسی ایک ہی مطلب ہے یعنی رب لوگوں کا رب اور جو لوگوں کا مالک ہے تو دونوں حالت جرمے ہیں بی کی وجہ سے کیونکہ بی حالت بی جو ہے وہ حرف جارہ میں سے ہے اور یہ دیکھیں کتاب اللہی یہ اس کی جو ٹپ آپ کے سامنے بار بار آئے گی مرکب اضافی ہے یہ اور مالکی اسم اس کو دیکھیں گے ہم جنس میں یہ مذکر ہے عدد میں یہ واحد ہے وسعت میں یہ نقرہ ہے اور عرابی حالت اس کی مجرور ہے کیونکہ اس کی پیچھے حرف جارہ لگا ہوا ہے اگلی آیت الہ الناسی لوگوں کے معبود کی پناہ الہ معبود اور یہ اسم ہے الناسی لوگ یعنی لوگوں کا جو الہ ہے اس میں بھی الہی جو ہے وہ حالت جر بی کی وجہ سے ہے تو بی کی وجہ سے رب جو ہے اس کی نیچے بھی زیر آئی رب الناسی مالک الناسی مالک کی نیچے بھی زیر آئی اور الہ الناسی الہ کی نیچے بھی زیر آئی اور پھر یہ کتاب اللہ ہی کا دیکھ لیجی وزن ہے یہ مرکب اضافی کی یہ ٹپ آپ کے سامنے لوگوں کے الہ کی پناہ مانگتا ہوں الہ رب کا بدل ہے اس لیے یہ حالت جر میں آئے گا اس کی وجہ سے بی کی وجہ سے جنس میں مذکر عدد میں واحد وسعت میں معرفہ اور عرابی حالت مجرور یوں الحمدلللہ یہ سورہ کا جو پہلا حصہ ہے تین آیات ہم نے کبر کی اور پھر ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف رما اور آخر میں ہم یہ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو اس کام کے لیے اللہ کے حضور پیش کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی میرے رہایتی محترم نوجوان ناظرین آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ اس کام میں دلچسپی لیں اپنے آپ کو اللہ کے اس دین کے لیے پیش کریں اور اپنی صلاحیتیں اس میں لگائیں اس کو سیکھیں اور اس کو لوگوں کو سکھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کا جو نظام ہے تعلیمی نظام ہے معاشرتی نظام ہے اس کا معاشی نظام ہے اور اس کا ایک عدالتی نظام ہے اور اس کا ایک حکومتی نظام ہے یہ وہ سارا نظام ہے جو قرآن جو ہے وہ زمین پر جاری کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ وہی نظام تھا جو اللہ کے نبی نے مدینہ کی بستی میں جاری کیا تھا اور یہ قرآن کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بدلے ان کے خیالات بدلے ان کے عقائد بدلے آج ہمارے عقائد آج ہمارے ذہن جو ہیں وہ بدلے ہوئے ہیں دنیا داری کی طرف اور اس بات کی ضرورت ہے کہ دوبارہ سے ہمیں قرآن کی تعلیم کی طرف آنا ہے اور اس کی لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کو سمجھیں جس طرح ہمارے بچے آج انگلیش کے ناول پڑھتے ہیں انگلیش کتابیں پڑھتے ہیں اور ڈائریکٹ سمجھتے ہیں تو قرآن کو بھی اسی طرح سمجھنا ضروری ہے اور اس کلاس کا مقصد بھی یہی ہے کہ کم از کم ہم اتنے تو ہو جائیں کہ جیسے ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ڈائریکٹ اس میں سے سمجھ آئے کہ کیا پیغام ہے اسی طرح نمازوں میں جاہری نمازوں میں جب تلاوت یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور اس کے گرامر کو سمجھیں تاکہ ہمیں اسی طرح یہ قرآن سمجھ میں آئے جس طرح ہم عام کتابیں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کام میں آگے بڑھائے اور اس میں ہمارے اپنے اپنی صلاحیتیں لگانے کی توفیق دے ہمیں اس میں وقت تک پہنچانے کی توفیق دے تاکہ یہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے اور ہمارے لئے آخرت کا توشہ بنے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلاة و السلام و علی رسول کریم جزاکم اللہ خیرن